سنو سارے صحابی میرے نبی پر ایمان لائے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ دیکھ رہے کسی نے دیکھا حضور پتھل کو تیرا رہے کسی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان پر گاتے کر رہے کسی نے دیکھا کہ حضور چاند کے پھولے کر رہے کسی نے دیکھا کہ حضور شفا عطا کر رہے کسی نے دیکھا کہ حضور آن کو چین کو کر رہے کسی نے دیکھا کہ پھول کلی اور ہمیں جوڑ رہے سب آئے میرے نبی کے پاس جن کی آج دانس پرنس کر رہے ہو میرے نبی شاہ کے بعد مسلح پہ بیٹھے بیٹھے مسلح پہ بیٹھ کے میرا نبی کہنے لگا ہاتھ میرے نبی کے اٹھے میرا نبی تو ہاتھ نبی اٹھائے اب وہ سمجھ جاتا ہے یہ تو تمہارا خانہ نبی ایسے دیکھ رہا ہے ابھی کچھ رہا نہیں کہ کعبہ بدلنے میں چاہتا ہوں ایسے ہی کام رب نے کہا جو اس کچھاتا ہے ابھی کو کچھ کہا نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں تو جب ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو یہاں کیا ہوا ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے میرا نبی کہنے لگا اللہ ہم ایزا لیسلام اب بے اسمان ایو مالی بلیل خطاب ایو مالی بلیل خطاب یا اللہ امر کے ایمان امر کے ایمان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دیں امر کے ایمان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دیں دو جیدے نبی نے مانی ایک تو امر کو ایمان دے دیں اسلام کو بلبا دیں اب جو انتالیس مسلمان تھے انہوں نے دعا سنگی کتنے مسلمان ہیں سب نے دعا سنگی عشاء کے بعد نمازیں تھا پانچ عدی نہیں ہوئی عشاء کے بعد اسم بھی دعا کہ آج نبی نے دعا مانی ہے ادھر میرا نبی دعا مانی ہے ادھر داروں لطبہ میں میندن ہو رہی اب مجال نے کہا یار تین سو ساٹھ دنوں کو لوگ پوچھتے تھے یہ جب سے محمد آیا ہے اب سے بڑی پرابلم پڑی ہے ان میں کوئی آدمی ہے تو مسلم کوئی پہلوان کوئی قادم کوئی غلبے والا حسنے والا کوئی محمد کی دردن کاٹ دے ادھر یہ میری دو رہی ہے ادھر میرا نبی مسلم میں دعا مانگ رہا ہے یہ برابر بچھا رہا ہے تو صحابہ بیت کرنے لگے کہ یہ عمر کے بارے میں جو دعا ہوئی ہے دیکھو ان کا سر چھوکے کب آتا ہے ادھر ابو جہل کہنے لگا کون ہے جو محمد مصطفیٰ کا سر لائے کا حضرت عمر کھڑے کہنے لگے مائل آتا ہوں تو ابو جہل انتظار کرنے لگا کہ حضورﷺ کا سر کب آئے گا صحابہ انتظار کرنے لگے کہ عمر کا سر چھوکے کب آئے گا اب رات دل رہی ہے ہر شہر دل رہی ہے ادھر نگی کی دعا پرواز کر رہی ہے ادھر حضرت عمر کے پاؤں چل رہے ہیں ساری رات ہزر گئی سنو ہو گئی سورج جو ہے وہ قروح ہو گیا سورج قروح ہوا تو پھر انتالیس پھر قریب آگے کیونکہ رات کو دعا ماری کی بڑی دوئے نا وہ دعا بڑی تفاقیزم کی دعا کی وہ دعا بڑی باورفور کی مصطفیٰ کی قبولیت کا ہونا بڑا ضروری تھا وہ دعا قبول ہو جائے وہ مسلمانوں کے سینے چھوڑے ہو جائے وہ دعا قبول ہو جائے وہ اسلام کا حلبہ ہو جائے وہ دعا قبول ہو جائے وہ مسلمانوں کے چھوڑنا ختم ہو جائے وہ دعا قبول ہو جائے وہ اسلام پھیلے لگ جائے وہ دعا قبول ہو جائے وہ مسلمانوں کے چیزہ پھر کیا جائے حریب انتظار کر رہا ہے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمر کا سر کم آئے اب اجعل انتظار کر رہا ہے محمد کسر کم آئے حضرت عمر چلے لرسلے میں لڑکے کھڑے دیں لڑکے جو ہے یہ بزار کھڑے رہے ہیں لڑکے کو دیکھا دادا کیوں کھڑے ہو کہا یہ جو بچڑا ہے بچڑا کہتے ہیں گائی کے بچے یہ جو بچڑا ہے تو اگر کبھی آپ نے چھوٹا سا بچڑا دیکھا ہو تو وہ خودنتا بڑا ہے ایدھر 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 اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے تو حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں تلواز پکڑی ہے حضور کا سر لینے جا رہے گا دیکھا پچڑے کو بچڑا کبھی ادھر کبھی ہی رکھتے لگے یہ تم سے دائے کا مچہ نہیں پکڑایا میں تمہیں پکڑ کے بھی کھاتا ہوں یہ تلواز نہ پکڑا تلواز نہیں کھو حضرت یومر آگے بڑھے آگے بڑھ کے بچڑے کو پکڑنے لگے جب گردد میں ہاتھ دالا بچڑا نکل گئے فرما لے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے سب چبا کے لے دوسری مکتبہ پھر پکڑا تو بچڑا کھر ہاتھ سے نکل گیا لے کے حسنے لگے تو ہمیں پرگت دے کہ تمہیں پکڑتا نہیں جاتا تو عمر اس سے بھی وہ پکڑا بھی دیا اس سے میں کسی مکتبہ آگے بڑھے بچڑے کو جب زور سے پکڑا بچڑا زور لگا کے نکلا جب نکل کے جانے لگا تو مورا مورا کو رب نے بجائی دی بچڑا کہنے لگا عمر میرا سب کو پکڑ نہیں سکا نبی کا کیسے پکڑا مورا 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 رسول اللہ میرے سب کو تو قدر ہے میں کر نہیں سکا امام الابی آن کے ساتھ تو کیسے پکڑا ہے تلوار پکڑا کے بھائے رستے میں کسی نے کہا عمر کی نجاہے گئے کہا بھائی احمد کا صلی اللہ کیا برستم مکہ میں بھائی آپ کے سامنے ٹکڑا نہیں تھا نہ آپ کی دفتگو کے سامنے نہ آپ کی طاقت کے سامنے انہوں نے کہا گھر سے چکر لگانے جائیے گا پھر وہاں پہنچیے گا حضرت عمر گھر پہنچے تو دروازے سے کان لگائے تو اندر سے قرآن کی اپاس سبال اللہ ہم کبھی جائیں تو اندر سے گانی دروازہ حضرت عمر گئے تو بہن کے دروازے سے قرآن کی اپاس وہ یاد کاری مسلمان ہو گئے بھی نہیں کرنا حضرت عمر گھر گئے تو دیکھا کہ بہن نے پتہ کو چھپا دیا کیونکہ وہ بھائی کی آرکت کو سمجھ گئے تیر بندے سے قرآن سن رہے دے گئے نہیں کچھ تو کر رہے تھا میں نے سن رہا کیا کر رہے تھا کچھ کر رہے تھا ہاں بھائی پرانس پر رہے تھے بھائی میں جزمان ہے اسلام جب سچا تاکل ہو تو بندہ پاکڑا رہا ہے یہ یاد رکھنا ہے جب ایمان صحیح دن میں آئے تو بندہ مسلمان گزدر نہیں ہو سکتا اور کہ مسلمان گزدر ہے یہ مسلمان ہی نہیں اے باہن میں کو بحکومت کرتے استاذ کو یعنیورسٹی نہیں ہے تمہارے ابھی میں آرہا دبائی سے تو پتا چلا کہ دبائی والے تاج مال بنا رہے تممامےوں کو یعنیورسٹی بناوں دبائی میں تاج مال بنا رہا ہے اور حالان بے حقو dance وہ تاج مال بنا لیا ہے تو دو جلر بے حقو ایچھے دبائی بنا رہے ہے رسول تاج مال تاریم بنا رہے ہیں کیا آگے لو لڑا سالی نغل دیچ کے دولت کو سایا کرتے رہے ہیں ہنڈیا کی دولت کو تبات کرتے رہے ہیں اور آپ کے سعودی میں محقو اور یاد بھی پوری دبائی میں تاج محل بنے گا بس ظالموں کسی پیسے کچھے کر کے تو بینیورسٹی بڑھاؤ وہ تو سائنس دان مکرم علامہ مکرم دبائی جمعوری دولت صرف کا اگر وہ پاکستان دے گا تم چانتے ہو دبائی نمارے خلاف ہے نہیں تم سمجھتے ہی نہیں ہو سعودی عرب اور دبائی دولوں تمہاری دوازر کی بندرگاہ 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 اس لیے کہ دبائی کی بندرگاہ 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 اور دبائی کا بیڑا خال کو بندرگاہ اور پاکستان پر اکی کر جائے گا کسی یہ نادر کے ہندے پچھے لگ گیا ہو کہ ساتھا ملک تباہ کر رہے گا اس صرف صرف برکی اور مدینہ کی اے بھی کہ جیڑا عربی نہ رہتا رکھتا رکھو رہے اور پچھے تورپنا تو بھی جو گیا عربی تو لبران میں مرودی بھی ہو پیلستان میں عیسائی بھی بھی ہو یہ بات نہیں ہے ہم عربی کا احترام کرتے ہیں لیکن وہ عربی تو میرے کبھی جبکار پہ چھوٹے سکتے ہیں یہ بات یاد رکھا یہ ہماری پیائیے کا بیڑا درگنا درگیا ایمرنس نے دوئی کی پیائیے کا پڑھا بڑھا جا اپنے بھلک سے پیال کر رہا اپنے بھلک سے پیال کر رہا اس کے اندر اسلام کی پاور آنی کہ لگے قرآن پڑھ رہے اور سینے جس کتنے میں بہنوں کی بھی نہیں کر آیا اچھا تم میری اجازت کے بغیر قرآن پڑھ رہی مسلمان ہو گئے ہو بہن کو تماشا مارا بہن کو مارا بہنوئی کو بھی ایک لگایا بہنوئی کے جب مرنے لگے بہن آگیا آگیا دیکھو بھی تم میرے بھائی ہو مگر میرے حسمنٹ پہ ہاتھ مکھا اور غصہ آیا ایک لگایا خون نکلنے لگیا خون جب نکلا فرمانے لگی ہم بھی آپ سے کہہ رہی ہیں آپ چاہے جو مرضی کرو ہماری بھوٹیئن لو جلو ہڈیئن جدا کرو محمد و مصطفیٰ کا کالیمہ نیچے پڑھ رہی ہیں بھوٹیئن رگے جائیں گے کس چیز میں پاور دیس کرو مائنگا میں دفتہ نہیں ہے قرآن کو وہ بھی بھائی کھا کیا شاہ ہے کاغرہ سناو تو صحیح کہ وہ کیا ہے جس کو پڑھ کے تیرے در اپنی پاور آئی ہے مصال والا تم قرآن چھوڑ گئے اس میں بڑی پاور ہیں تو کہنے لگے کہ دیکھو بھی وہ قرآن مجھر کو ہی سن سکتا اور ہاتھ لگا سکتا ہے کہ جس نے گھسر کیا ہو گھسر کیا ہو پاہ ہو کہاں چھوڑ گھسر کرتا ہوں تم ریڈی ہو جاؤ تو مجھے قرآن سنانا ہے حضرت عمر کے سر پہ پانی پڑھا سارا کوفر یوں جیسے دھتا ہو باہر نکلے یہ تو گھلے میں پٹکا ڈالا ہو کہنے لگے کہ قرآن بھی سن لیتے ہیں تم یوں کرو مجھے حضور کے پاس ہے یوں پٹکا ڈالا ہو جیسے مجھے لگا تو یوں کو تلوان مجھے لڑک رہی ہے اب تلوان ایسے نہیں ہے اب دروازہ ہوا حضرت عمر حمزہ نے دیکھا تو یہ تم سے بند انہوں نے یوں دیکھا دران مسئلہ حضور عبیبی برسللے پہ بٹے کہہ لگے آ نہیں جا آپ بلایا گیا ہمیر حمزہ دروازہ کھول دو آ نہیں جا آپ بلایا گیا ہے دروازہ کھول آو حضرت عمر آگے آئے نعرہ آئے تکبیر کسی طرح بلایا گیا مارے صحابہ نے اللہ حضور پر کہا پاک کیوں وہ انتظار کر رہے تھے کہ انتظار کرس ہر آتا کا پر تو یوں آگے سر کو چکا دی یار تو میرے لگی نے کہا تم سر لینے آئے چھیکا نہیں ہوئے چلا تو لینے ہی تھا اب دینے آیا صحابہ ساتھ کے درموں میں دینے آیا کالیمہ بڑا تھا کالیمہ پڑھتے تھے شہدو اللہ 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 دعا اسی لیے ہم چالیس ماہ نہیں چھوڑے چالیس ماہ ہمارا مجھوڑا ہے تو حرص کرلے گے ہی رسول اللہ دین سچا ہے آپ سچے ہیں ہاں جو اسلام لے کر آئے سچا ہاں لاب آپ کا سچا ہاں تو تھی چھوکے نماز چھوک پڑے چلو آوہ دعا میں جاں دعا میں جانا اسلام کو غلبہ دے عمر کو ایمان دے ایمان دے دیا غلبہ دے دیو یہ صحابہ جن کو مارا کرتے تھے اب بڑے خوشی چہرے کے اوپر جا رہے کانا کعبہ کے پاس پہنچے نایہ بھولند پر ایپت پر مارا اوہ ایمان دے جب بھولند ہوا کانا کعبہ جب بھولند ہوا تو کافنوں کی ماں مر گئی تو یہ کیا ہو گیا جس طرح تو نالہ رسالت لگاتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا تو ان کے لئے جب اللہ ہم پر لگا کہ یہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا دن کو جا کے کیا ہو گیا دلوارے ہی کالی جس کے پاس پتھر تھا پتھر لیا جس کے پاس پتھر تھا خنجر لیا جس کے پاس لیزہ پھلیزہ لیا لیکن ترے خانہ کعبہ نے دیفرنسی ساؤنڈ کیسے آئی آگے دیکھا حضرت عمر کھڑے ہیں آگے اور انتالیس کھڑے ہیں پیچھے عمر آگے اور انتالیس پیچھے اور میرا نبی حضرت عمر کے ساتھ بل لذینا ماں ہوتی ہے بھی ساتھ حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے کہنے لگے کوئی ہے جو تم میں سے ازان دے ازان کے کلمات بلند کیے گئے کافروں نے ذرا حصے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یہ تین ہو جائے آجا اگر سے مقابلہ کر دے کسی کی جلت نہیں ہوئی جتنی دیر من چاہاں میرے نبی نے عبادت کی اس کے بعد چلے گے اسلام کا حضرت عمر اب ہاتھ سٹاپ کرتا ہوں وہاں کے ذرا چلے گا نور مانچ کے دور میں حضرت عمر کا نام بڑی بستمیزی سے لے آپ کو شاہد یارو خواہ صاحب کے تنالی پر رہتا ہے مدینہ کا ایک بھولگی جمعہ کے بعد غیب کر دیا گیا مدینہ شریف کی بچتے لبگی کا بھولگی جمعہ کے خطبے کے بعد غیب کر دیا گیا آپ کو بھولگی جمعہ کر دیا گیا تھا اس نے تقریر میں ایرامی ایک امام کی بات کو دیا دی اس نے حضور کے جہاں حضرت عمر کی قبر ہے وہاں دیکھا تھا اس نے دیکھ لیا تھا اس نے اپنے خطبے میں اس کی باٹ لگا دی باٹ لگا دی لیکن ایک بات یاد لگنا میرے نبی نے کچھا گا دی میرے نبی نے نورو دیر زمین کی بیوٹی لگا دے پکا کاؤ کر دیا کوئی مائی کلالا وہاں قبروں سے حبار بھی سکتا ہوں بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے مدینہ کی زمین کئی بار کھڑی اور ساتھ ساتھ عالمی اندر ضرن دول ہو گئے کیوں وہ رات کی قریبی میں قبروں سے لاشیں نکال لے آئے تھے میرے نبی نے پکا کاؤ کر دیا ہے اور اپنی زندگی میں اعلام فرما گئے ہو میرا نبی مسجد میں داخل ہوا دائیں تر رمو وقر صدیق ہیں بائیں تر مزلت ایمر ہیں اندر دائیں لوگ کے گھر لگے اوہ دیتھو گرا اس پرہ ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں دیامت کو ایسے ہی اٹھیں گے بائیں تر رمو وقر صدیق اور بائیں تر حضرت عمر اٹھیں گے تبی تو اس طرح جب اٹھیں گے میرا نبی محلے ہی بتا جائے کہ ہم لیٹیں گے بھی اٹھیں گے اور باہت پر جل اشان ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی جو لائف بلاری ہے اس لائف کے در میرے نبی کی ہر چیز کو ہر عمل کو لوگوں کے سامنے واضح کی گیا اور اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب یہاں کی کتا ہوں تو ہی برطول نہیں رہتا کہنے لگا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے چھپ ہو گئے ہو گئے میں نے کہا قرآن کہتا ہے پشاب نجس ہیں پلیت ہے تو جو پلیت چیز ہوتی ہے اس کی غربت و حیلل کا مسئلہ نہیں آتا بتا سمجھ جاتا ہے جو پلیت ہے وہ حرام تو جیسے پشاب ہے پاکانہ ہے کہ اس کے بارے میں کی کھائے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نجس ہے اب استعمال منت کرنا اس کے پھونے سے پائدے ہوتے ہیں ظاہر فائدے اس کے نہیں ہیں اس لیے اس کو استعمال منت کیا کرو اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا مرنے سے پہلے جس کی توبہ کبھو نہیں ہوتی اور وہ چھانتی کا رہتا ہے اور مردی نبا اس کے بروں سے کلیمہ جانی نہیں ہوتا اس لیے سے چھوڑو یہ چیز اور کلیتاں ختم ہو گئی حضرت عمر کے سبکے سے حضرت عمر کہتے تھے ایسا حکم نازم کر کے بیویوں سے بات ہو تو پردے میں ہو بیویوں سے بات ہو تو پردے میں ہو بیوی بیٹے تو پردے میں بیٹے حکم نازم کیا آج کے بعد جب بات کرنی ہو تو پردے میں بات کرنی ہو حضرت عمر کی وجہ سے یہ پردے کا حکم باتے آ گیا اور دعا حکمت اللہ شاہد ایک دن اثر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر گئے تو عبراہیم علیہ السلام کا نقوم ہے نا یہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا تھا پھر اس کو ہٹایا بھی گیا ہے تو آپ سوچنے لگئے کرانش کے ہمیں حکم آ جائے کہ ہم نماز یہاں پڑھا کریں یہ اثر کے ٹائم آپ نے سوچا جب اثر کے ٹائم سوچا تو مغرب میں آئے تابعیم مقام ابراہیم علیہ السلام حضرت عمر میں صرف سوچا ہے تو آئے تابعیم کے اس طرح جائے نماز بنا دو جہاں حضرت عمرہیم علیہ السلام نکال رکھیں اسی لیے یہ ادھر سوچتے تھے ادھر آیت بن کر سوچ آ جاتی تھی تو طبی تو میرے نبی نے کہا انہا رحمانہ رحمانہ جو ہے وہ بولتا ہے اعلان عسان عمر عمر کی زبان پر بولتا ہے عمر کی زبان پر رب بولتا ہے اور میرے نبی نے پھر کہا جو شیطان ہے نا شیطان انہا شیطانہ یفر و منزل عمر جو شیطان ہے وہ میرے عمر کے سائے سے بھاتا ہے شیطان وہ بڑا کافر ہے کتا بڑا کافر ہے یہ سارے کافر دنیا پر جتنے کافر ہوئے زمین پر ہوئے نمرود کافر ہے زمین پر ہوا شیطان کافر ہے زمین پر ہوا پھروک کافر ہے زمین پر ہوا ابو جال کافر ہے زمین پر ہوا شیطان وہ کافر ہے جنت میں ہوا اللہ نے فرمایا سجدہ کر تو بولا میں نہیں دوں گا تو اللہ فرماتا ہے ابا بستک براوطان منہ کافرین یہ شیطان نے انکار کیا تکبر کیا وہ کافروں میں سکا اتنا بڑا کافر ہے جو اوپر کفر کیا سارے کافروں کو برانے والا جئے ہیں لیکن میرے حضرت عمر کی باور دنگوہ یہ حضرت عمر کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے آپ کا سایہ ہی نگل آجائے تو شیطان باندہ آجائے جب عمر کا نام سنو کے کوئی بھاگے تو سمجھو میرے ربی کی بات پوری ہو رہی اور آپ حضرت عمر کا نام سنو کر کہیں باتیں کسی نے کہا تھا اے عمر مجھے تو اچھی ہی لگتی کیونکہ تیرا نام عمر ہے تو اس کی گردن کٹواتے ہوئے گردن کٹنے والے نے یہ کہا تھا ام اللہ مجھے تو عمر اچھی ہی اس لیے لگتی ہے کہ اس کا نام عمر ہے اس کا نام عمر ہے حضرت عمر ربی اللہ قال آلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو جملہ یہ کہا یہ جملہ بڑا بزرکہ ہے کہ میرے بات اگر کسی نے نبی ہوتا ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے لیکن میرے بات کوئی نبی نہیں ہے یہ بات کیا بات میرے بات کوئی نبی نہیں ہے اس لیے اب پوری نبر ور کا تعبیٰ کرے وہ برزاق علام عمر ہو یا پوری بھی ہو میرے نبی نہ کر دیا یا اگر کسی میں نبی نربع ہوتا 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 نے اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ علی کی عزت نہیں کر کے تھے کہ حضرت عمر امام حسین کی عزت اور اکرام نہیں کر کے تھے نہیں جتنا پیار امام حسین نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو سب سے پہلے علی کو مولا معلوم ہے کس نے کہا حضرت عمر نے جاؤ جا کی حسنی پڑھو میرے نبی نے کہا منقل تو موضا ہو کہ حاضر علی الموضا ہو مجمع میں سب سے پہلے کون کہا تھا حضرت عمر حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے علی کا کہا آج اسے عمر اعلان کرتا ہے کہ علی میرہ بھی مولا ہے ہر قومی کا مولا ہے موضا کے لئے کالران کے لئے ہو یہ موضا ہے اور جب حضرت عمر کے دور میں سب سے زیادہ اسلام دور تک پہلا حضرت عمر صدیب کے دور میں اتنا نہیں حضرت عمر کے دور میں اسلام جہاں افریقہ تک گیا اسلام یہاں تک آیا رشیہ تک گیا اتنی فتح ہوئی اتنی فتح ہوئی کہ ایران فتح ہوئی ایران کا فتح ہونا اسی طرح ایران اس دور میں ایسی تک جس لائکہ میرے پر ایران فتح ہوا سونے کے دھیر لگتا ہے سونے کے جب دھیر لگتے ہیں سونا مالِ غمیمت آپ کے قریب جب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوکر مالِ غمیمت کی لسک دی گئی اور یہ ضروری ہوتا تھا تمہارے مچھک کے لیے کہ جتنا مال آئے وہ لسک بنا کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپن لسک دیں گے یہ مالِ غمیمت کی بنایا آپ نے اس لسک پر نہیں فرمایا خرق اتنا سونہ ہے اتنی چاندی ہے اتنے برطن ہیں اتنے گھوڑے ہیں اتنی بکری ہیں اتنے ہوتھ ہیں یہ ساری چیز ہیں اتنی ہیں آپ نے لسک پر ہی فرمایا غلط میرے الممینین آپ نے دوسری بار بھی چاہ کے دیکھا نہیں ہے میں ایک ایک چیز گمگار آیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا خلق وہ دیسری مردبہ لسک بنا کے لائیا اتنے مواشی اتنے کارپیٹ اتنے سونا اتنا چاندی اتنے ڈائمنڈ سارے لاکھے جب لسک پیش کی آپ نے فرمایا آپ پڑھنے کے باہر کہا اللہ لگا اللہ لگا آپ ہی بہتا ہوں بری لسک میں لسک کیا میں نے تو ایک چک کر دیا ہے امیر المرین رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بھلاو کیا لسکتا کہہ لے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتی ہے اللہ لگا میرا نبی جب ملی میں پہنچنے لگا سوراں کھائی بنے جوشم میرے نبی رو پکڑنے لگا اس کے گھوڑے میں ٹھوٹر تھائی وہ دیچے جب گرنے لگا سمجھ گیا میں کوئی بیدوی کر رہا ہوں وہ نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا میرے نبی جب کہنے لگا یاد رسول اللہ مجھے کوئی موکری نہیں کیے آپ نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ کوئی میرا پیچھے آئے تو آنے نہ دے نہ دے جب ایران فتح ہوگا ہم تمہیں سونے کے کنگر پہنائیں گے تو حضور کے زائر دور میں ایران فتح نہیں ہوا ابو بکر صدی کے دور میں ایران فتح نہیں ہوا حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو نسٹ آئی کو فرمایا تیری ڈسٹ میں کنگر میں ہی لٹھو تیری ڈسٹ میں کنگر میں ہی لٹھا وہ کنگر بس نو مسلم میں اٹھا کے چھپا لیے دلاشت کیا گیا تو مل گئے کنگر لے کر آئے تو حضرت عمر کی ناکھوں میں آفو روا اور عبداللہ کے مدینہ میں لوگ کھڑے ہیں تو حضرت عمر میں نظر دھوڑائی نظر دھوڑا کے کہنے لگے ایران سرعکا اور سرعکا تو کدھر ہے اور سرعکا تو کدھر ہے کہنے لگے ہا ہلا یا عبیر المومنی عابیر المومنی میں یہاں رو کے کہنے لگے اگایا اپنے حد میرے حد مجھ دے ادیار جی کل پوری کر دیئے سونا حرام ہے کوئی موروی نہیں سونا پا سکتا جنا موروی کہ میں نبی کی میرسلان کو سونا پا سونا حرام سونا نہیں پہن سکتا حضرت عمر بھی جانتے ہیں سونا حرام ہے کہ نہیں مون حرام حلال نہیں نبی کو احتیار ہے کہ حرام کر دے یا حلال مون حلال